بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں حلوہ پوری بنانے کی مکمل ریسپی جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے جو ہے چھٹیوں میں اور جو ہے سنڈے کو آپ اس کو ریسپی کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو اور اپنے گھر والوں کو کھر پہ بنا کر کھلائیں بہت ہی ہیلڈی اور اچھے بریک فارسٹ آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلی آئیے پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ہلوہ بنائیں گے وہ بھی سوجی کا اور سوجی کا ہلوہ بنانے کیلئے ہم جن چیز کی پہلے ضرورت ہم شیرہ تیار کر لیں گے تو یہاں میں نے دیکھیں ایک پین میں چار کپ پانی لیا ہے اور یہاں میں ڈالوں گے دو الائچی جس کا میں نے موں کھول لیا ہے الائچی کا آپ الائچی پاوڈر بھی اس کا سکتے ہیں ساتھ ہی دو کپ چینی ایٹ کریں گے بس ہمیں چینی کو ڈیزولف کرنا ہے اس کا دو تار کا یا ایک تار کا شیرہ نہیں تیار کرنا ہے فوڈ کلر آپ اپنے مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اورنج فوڈ کلر پسند ہو ہلوے میں آپ اتنے ایٹ کر لیجے گا بس اس میں ایک اوبال آجائے اور چینی جو ہے ڈیزولف ہو جائے گی تو ہم فلیم بن کر دیں گے تو یہاں دیکھیں اس میں اوبال آنے لگا ہے اور یہ جو ہے چینی اچھے سے ڈیزولف ہونے لگی ہے تو بس ہمیں اتنے ہی چاہیے تو ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے تو یہاں میں ایٹ کر رہی ہوں سوجی ایک کپ اور اچھی طریقے سے اس کو بھول لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ سوجی جو ہے نیچے لگے نہیں فوراں سے سوجی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہونے لگتا ہے تو ہمیں جو ہے اس کو لو فلیم پہ ہی اچھی طریقے سے بھولنا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور اچھی طریقے سے ہماری سوجی بھون کر تیار ہو جائے اور ہمارا بہت ہی اچھا ایک ہی برابر جو ہے سوجی ہماری اچھی طریقے سے براؤن ہو تو یہاں دیکھیں سوجی اچھی طریقے سے براؤن ہو چکی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس میں بابل بننے لگے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں بس اس طریقے کا ہی کلر چاہیے جب سوجی میں سے خوشبو آنے لگے تو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم شیرہ اور شیرہ پہلے تھوڑی سا اس میں ایڈ کریے گا کیونکہ اس میں دیکھیں اچانک سے ببل بھولیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر کے ہم پورا شیرہ اس میں ایڈ کر دیں گے تم میں اس میں جو ہے پورا شیرہ ایڈ کر دوں گی جو ہم نے چینی کو ڈیزولف کر کے بنایا تھا تو یہاں دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پستے بادام کاجو اکھروٹ آپ کو جو جو نٹس پسانوں آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پہلے اس میں بیچ میں ہی ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویسے بھی اتنا مزیدار سا حلوہ بنتا ہے تو یہاں دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں دیکھیں ببل آرہے ہیں اور یہ میڈیم ٹو لو فلیم میں نے رکھی ہوئے ہم میں اس کو بلکل لو فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے کوک کروں گے تاکہ ہماری سوچی بہت اچھی طریقے سے پک جائے اور جو ہے یہ ہمارا نرم سا حلوہ بن کر تیار ہو جائے تو یہاں دیکھیں ہلوہ کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں میں اب آپ کو اس کا کور ہٹا کے دکھاتی ہوں آپ اس کی تھکنیس چیک کریں اور اس کا جو ہے ملائم پنچ چیک کریں کتنا ملائم سا یہ ہلوہ اتنا زبردست بن کر تیار ہوئے بلکل ہلوائی سٹائل میں آپ جو ہے ہلوائی سے جو لینے جاتے ہیں ہلوہ اسی طریقے کا ہلکا سا یہ جو ہے ملائم سا ہوتا ہے تو اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ اس کو جتنی دیر بھی رکھ دیں گے ہلوے کو یہ ایسے ہی ملائم ہی رہے گا اور بہت ہی مزیدار سا یہ ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پلیگ میں اسے ڈالا ہے اور یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ابھی بھی اس کی دیکھیں آپ ملائم میں کتنی یہ جو ہے اس طریقے سے ہل رہی اتنا ملائم سے یہ ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں ترکاری کی طرف چینے آلو کا سالن ہم بنانے لگے ہیں تو اس کے لئے جو ہے بہت ہی مزیدار سا ہی چینے آلو کی ترکاری بن کر تیار ہوتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ میرے میتھٹ سے بنائیں گے تو آپ کو زیادہ چیزوں کی اس میں ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اتنا فلیور فل سا ہی ہے جو ہے لاہوری چینے کی ترکاری بن کر تیار ہوگی تو یہاں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لی ہے اور اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ون سرونگ اسپون کے برابر کوکنگ آئل اس میں میں اٹ کر دوں گی ایک میڈیم سائز کی چوپ کیوی پیاس جب ہم آملیٹ کے لیے چوپ کرتے ہیں اسی طریقے کی میں نے پیاس کو چوپ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم مکس کر لیں گے ہمیں پیاس کو سرپ پنک اچھ کرنا ہے تاکہ پیاس سوفٹ ہو جائے تو باقی چیزیں ہم اس میٹ کریں گے پیاس کو گولڈن کلر نہیں دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلم پہ ہی آپ کو سارے کام کرنے ہیں ہائی فلم نہیں رکھی گا پیاس فوراں سے براؤن ہونی شروع جائے گی اور مسالہ بھی پھر ہمیں آگے بھنائے کرنا ہے تو یہاں دیکھیں یہ جو ہے پنک اچھ کلر کی ہو چکی اور پیاس سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم میں اس میں اٹ کر دوں گے جنجر گارلک کا پیسٹ وہ بھی فریش یوز کیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اٹ کر دیا اور ہلکے سمجھے اس کو تیس سیکنڈ کے لیے بھنائے کر لیں گے پھر اس میں میں تھوڑا سا اٹ کرنے لگی ہوں اب چینے کا سٹوک تاکہ ہماری پیاز اور لیسے ندرک کے جو پروسس سے کوکنگ پروسس وہ تھوڑا سا روک جائے کیونکہ ہم ابھی اس میں اٹ کریں گے سوکھے مسالے تاکہ وہ جیلے نہیں اور اچھی طریقے سے مسالے بھون جائیں یہاں تکہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون ہلدی اور گرم مسالے اٹ کر دیا ہے سولٹ ون ٹی سپون اور ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون آپ اپنے ماضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ اس میں اور اٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انف تھی اس میں بہت ہی اچھے یہ ترکاری بن کر تیار ہوئی تھی اور بہت ہی مزیدار سا اس کا فلیور تا بلکل بازار جیسا بلکل اگر آپ اسے کھائیں گے تو لاہوری چینے جیسی آپ کو اس میں سے فلیور آئے گا تو یہاں دیکھیں میرے پاس ایک کپ بوائل چینے کابلی وائٹ وائل ہے جس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے گلا لیا ہے دیکھیں میں نے اس کے توڑ کے دکھایا آپ کو یہ کتنی اچھی طریقے سے کوک ہو چکے ہیں ساتھی میں نے ایک چھوٹے سا اس کا آلو بھی اس میں اٹ کر دیا ہے آلو کو میں نے بوائل کر کے چھوٹا چھوٹا سا آلو آپ اس میں ضرور اٹ کیا کریں اس سے تھوڑا سا لسپن آتا ہے اچھی ہماری ترکاری بن کر تیار ہوتی ہے اچھی طریقے سے مکس کریں گے سارا ہی کوکنگ پروسسس میں نے میڈیم ٹو لو فلم پر ہی کیا ہے میں نے میڈیم ہائی بھی نہیں کیا ہے اچھی طریقے سے اس کو مسالے کو بھون لیا ہے اور اس میں اٹ کر دی ہے اس میں میں نے کسوری میتھی تھوڑا ہاتھ سے مسل کے اٹ کر دی ہے 1 ٹی سپون اٹ کی ہے تو یہاں پہ میرے پاس جتنا بھی چینے کے سٹوک ہے میں اس میں اٹ کر دوں گی تقریباً دو کب میرے پاس چینے کے سٹوک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس میں نورمل پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں پر چینے کے سٹوک سے اس میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے تو یہاں میں اٹ کر رہی ہیں چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اگر آپ کے پاس امچور پاوڈر ہے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لئے ہم بلکل لو فلم پہ کوپ کر لیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ہمارے چینے اور اچھی طریقے سے اس میں گل جائیں اور اس کا فلیور بہت اچھا سا آ جائے ترکاری میں تو میں نے سب سے اینڈ میں اٹ کی ہے کلونجی کلونجی اینڈ میں ہی اٹ کرے گا اگر آپ پہلے مسالوں کے ساتھ اٹ کر دیتے ہیں تو اس کا کلونجی کالس ہونے شروع ہو جاتا ہے ترکاری کا چینے آلو کے سالن کو پکتے ہوئے تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے بلکل لو فلم پہ اس کو کوک کیا ہے اور میں نے اس کی گریویز دیکھیں اس طریقے سے رکھی ہے اور تھوڑے تھوڑے سے میں نے چمچ کے مدد سے چنوں کو اور اچھی طریقے سے اس کو میں نے میش کر لیا ہے میش کی وئے چینے ترکاری میں بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں اس میں اس طریقے کی بس مجھے گریوی چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں پر یہ بہت اچھی اس کی کنسسٹینسی یہ گریوی کی تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو بھی ہم سرف کر لیں گے تاکہ پھر ہم اب باقی اپنی پوری کی تیاری کریں گے تو یہاں دیکھیں کتنی مزیدار سی یہ ترکاری بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کو نان اور پراتھو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پوری کے ساتھ آپ اس کو بہت اچھا ہے اس کا فلیور آتا ہے پوری کے ساتھ اور ہلوے کے ساتھ تو آ جاتے ہیں پوری کی طرف اور اب ہم بنانے لگے ہیں سوفٹ اینڈ پفی پوری بہت ہی ملائم سی اور بہت ہی نرم نرم سی ہم پوریا بنانے لگے ہیں اور پوریا بنانے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بہت اچھی طریقے سے سکھا چکی ہوں اس کا دو آپ کو کس طریقے سے گوننا ہے اور یہ اتنی پفی سی اور اتنی ملائم سی پوری کس طرح بن کر تیار ہوتی ہے تو پھر چلی آئیے چلتے ہیں پوری کے ریشپی کی طرف تو یہاں دیکھیں میرے پاس ہے ہاف کےجی میدہ جس کو میں نے چھان لیا پہلے اور نمک اٹ کیا ہے میں نے اس میں ون ٹی سپون ملٹڈ گھی اس کریے گا گھی اس کریں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا اور ملٹڈ گھی اس کیا ہے میں نے اس میں جماع گھی اٹ نہیں کیا ہے اور یہاں دیکھیں میں اس کو اچھے سے پہلے کمبائن کر لوں گے تاکہ یہ جو ہے یہ جان ہو جائے پورا ڈو پھر اس میں میں جو ہے نارمل ٹیپ وارٹر اٹ کر رہی ہوں نیل کا پانی جو ہوتا ہے اور اچھے سے میڈیم سا 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 ڈو اس کو بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں دیکھیں اچھے سے آٹے کو میں نے گون لیا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگے ہیں اور میں اس کو اب جو ہے آئل لگا کے ہاتھوں میں اس میں مکی لگا رہی ہوں اور آپ جو ہے آٹے کو جتنا اچھا گون دیں گے آپ کی پوریاں اتنی ہی اچھی بن کر تیار ہوں گی آپ کو ڈیٹیل میں میری ویڈیو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی پوری آپ اس میں دیکھ لیجئے گا میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ڈو کو بنایا اور کس تنا ریسٹ دیا تو یہاں میں اس کو 30 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی تاکہ اچھے سے ہمارا ڈو ریسٹ پہ آ جائے اور ہماری پوریاں بہت اچھی سی بن کر تیار ہوں تو ہم میں اسے کور کر کر رک دوں گی ملتے ہیں 30 منٹ کے بعد تو دیکھیں جی یہاں پہ ہو چکے ہیں میں 30 منٹ دو کو رکھے ہوئے اور دو ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گون کے دو تیار ہوا ہے تو یہاں میں ایک دفعے اس کو اور مکی لگا لوں گی تاکہ دو ہمارا بہت اچھی طریقے سے پھر سے تیار ہو جائے تو اب اس طریقے سے آپ کو کچھن کاؤنٹر پر اس کو نکالنا ہے اور اس طریقے سے اس کو پھلا لیں گے اور ایک ہی شیپ کے اور ایک ہی سائز کے آپ کو پیڑے گول گول بنا کے اٹ کرنے پہلے میں سارے توڑ کے رکھ لوں گے پھر میں جو ہے گول شیپ بنا لوں گے اور سائٹ کر کے میں رکھتی جاؤں گی اور جو ہے سب سے پہلا پیڑا جو میں رکھوں گی جب میں پوڑی بنانے لگوں گی تو سب سے پہلے میں وہی پہلا پیڑا جو ہے یوز کروں گی کیونکہ وہ ہمارا اچھے سے ریسٹ پہ آ چکا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں اس کو میں دس منٹ کیلئے رکھ دوں گی پہلا پیڑا پہلا پیڑا جو میں نے سب سے پہلے رکھا تھا اسی سے میں سٹارٹ کروں گی تو یہاں دیکھیں یہ آج کا ہے میرا پہلا پیڑا اور یہ اس کو میں کچھن کاؤنٹر پہ بینہ دسٹ کیے آپ کو مہدہ ڈسٹ نہیں کرنا ہے اس میں بلکل بھی آپ خوشکی کا استعمال نہیں کریے گا تھوڑا سو آئل کا استعمال کریے گا اور آوال شیپ میں آپ کو پوڑی کو بیل لینا ہے آپ کو گول بھیلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پوڑی گول نہیں بنتی تو یہاں دیکھیں میں نے آوال شیپ میں اس کو بلکل پتلا بھیل لیا ہے اب میں آپ کو اس کو اٹھا کے دکھاتی ہوں اور آئل میرا بہت اچھی طریقے سے پہلے ہی گرم ہو چکا ہے میں اس کو جو اٹھاتے ہی آئل میں ایڈ کر دوں گے تو اس طریقے سے آپ کو کھشتے ہوئے اٹھانا ہے اور یہ آپ کی گول سے پوڑی بن کر تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم گرم آئل میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طریقے سے آپ اس کو اس طریقے سے فلپ کریں گے اس طریقے سے آپ کو پریس کرنا ہے پریس کریں گے آپ تو آپ کی پوڑی جو ہے بہت اچھی طریقے سے پھولے گی یہ دیکھیں کتنی اچھی پوڑی بن کے تیار ہوئی ہے چاروں طرف سے یہ پھول چکی ہے آپ میں اس کو فلپ کر دوں گے تاکہ اس دوسری طرف سے بھی پک جائے اور سپورٹس دیکھیں آپ اس میں کتنے اچھے آئے ہیں گھر کی پوری بنی بھی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ہلکی ہوتی ہے اور بہت ہی ہیلڈی بھی ہوتی ہے بھار کے آئل کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے آپ ہیلڈی اور اچھا ناشتہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو گھر میں اچھا بریک فاسٹ بنا کر دیں اور خود بھی انجوائے کریں تو یہاں دیکھیں میں نے آپ کو پوری دکھا دی ہے اور پوری کا طریقہ بھی پتا دیا ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا تو آئی ہوپ ویوورز آپ کو یہ مکمل ریسپی کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل پر نہ ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے آپ کو میرے آنے والی نیو ریسپی کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی تب تک لب تب بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ